یوسیٰہ گیرہ باب اور یسی کے تنے سے ایک کامپل نکلے گی اور اس کی جروں سے ایک بارہ ور شاخ پیدا ہوگی اور خدامد کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، مارفت اور خدامد کے خوف کی روح اور اس کی شادمانی خدامد کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا اور وہ اپنی زبان کے اسہ سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فناکہ ڈالے گا اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچھرا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے اور ننہ بچہ ان کی پیش روی کرے گا گائے اور ریچنی مل کر چریں گی ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسہ کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سامپ کے بال کے پاس کھیلے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افری کے بال میں ہاتھ ڈالے گا وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زار پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمول ہوگی اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے اور اس کی آرامگاہ جلالی ہوگی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہے قصور اور مصر اور فطروس اور کوش اور علام اور سنار اور حماد اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا اور سب بنی یہودہ کو جو پرہ گندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا تب بنی افراہیم میں حسد نہ رہے گا اور بنی یہودہ کے دشمن کارڈ ڈالے جائیں گے بنی افراہیم بنی یہودہ پر حسد نہ کریں گے اور بنی یہودہ بنی افراہیم سے کینا نہ رکھیں گے اور وہ مغرب کی طرف فلسطیوں کے کندوں پر جھپٹیں گے اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے اور عدوم اور معاب پر ہاتھ ڈالیں گے اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بالکل نیست کر دے گا اور اپنی باد سموم سے دریائے فراد پر ہاتھ چلائے گا اس کو ساتھ نالے کر دے گا اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پینے ہوئے پار چلے جائیں گے اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شہرہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے جب وہاں گے باقی